اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم ایک ویریابل وولٹیج ڈیگولیٹر سرکٹ بنائیں گے اس سرکٹ کے ذریعے آپ ایک ویریابل پاور سپلائی بنا سکتے ہیں زیرو وولٹ سے لے کر فیفٹی وولٹ تک اس سرکٹ کے اوپر جو پوٹینشو میٹر ہے اس پوٹینشو میٹر کے ذریعے آپ آؤٹپوٹ وولٹیج کو اپنی مرضی کے مطابق انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں اس سرکٹ کے اوپر میں نے دو ٹرمینل بلوکس لگائی ہیں ایک ٹرمینل بلوکس ہمارا ڈی سی انپوٹ کا ہے اور دوسرا ٹرمینل بلوک ہمارا ڈی سی آؤٹپوٹ کا ہے اگر آپ اس سرکٹ کو کسی بھی ڈی سی ٹویل وولٹ کی سپلائی کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ڈی سی ٹویل وولٹ کے فین یا پھر کسی بھی ڈی سی ٹویل وولٹ کی موٹر کی سپیڈ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی ڈی سی ایلی ڈی لائٹ کی روشنی کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سیمپل سائز سرکٹ کا فارمولا ہے اگر آپ ٹویل وولٹ کی لائٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرکٹ کی انپوٹ میں ڈی سی ٹویل وولٹ انپوٹ کریں گے اگر آپ ٹویل وولٹ کی لائٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرکٹ کی انپوٹ میں ڈی سی ٹویل وولٹ انپوٹ کریں گے اسی طرح اگر آپ ٹویل وولٹ کی سپیڈ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرکٹ کی انپوٹ میں 12 وولٹ انپوٹ کریں گے ڈی سی اگر آپ 24 وولٹ ڈی سی موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرکٹ کی انپوٹ میں 24 وولٹ ڈی سی انپوٹ کریں گے تو فرنڈز یہ اس سرکٹ کی پی سی بھی ہے جو کہ میں نے آئرن سے پریس کار کے بنائی ہے اس سرکٹ کی جو پی سی بھی لے آؤٹ ہے اس کو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پی سی بھی بنانی نہیں آتی تو اوپر آئی بٹن کے اوپر لنک آ رہا ہوگا اس لنک پر کلک کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ پی سی بھی کو کیسے بنایا جاتا ہے اب ہم اپنی پی سی بھی کے اندر سارے کے سارے کمپنٹس لگائیں گے اور اپنے سرکٹ کو پریکٹیکلی بنائیں گے یہ میرے پاس ایک ٹرانزسٹر ہے 2SC5200 اس کے ساتھ میں نے ہیٹ سنکر لگایا ہوا ہے اس ٹرانزسٹر کے ساتھ آپ نے ہیٹ سنکر لازمی یوز کرنا ہے ادر وائس ٹرانزسٹر ہیٹ اپ ہو کر ڈیمج بھی ہو سکتا ہے ڈی سی انپوٹ اور ڈی سی آؤٹپوٹ کے لیے میں یہاں پر ٹرمینل بلوکس کو یوز کروں گا اور آؤٹپوٹ وولٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایک 50K پوٹینشومیٹر یوز کریں گے جس کو مونو والیم بھی کہتے ہیں اب ہم اپنے کمپنٹس کو سولڈ کر لیں گے اور سولڈ کرنے کے بعد ہم اپنے سرکٹ کو ڈی سی سپلائی کے ساتھ ٹیسٹ کریں گے تو فرنڈز یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سرکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ریڈی ہو چک ہے اور یہ میرے پاس ایک سپلائی ہے ڈی سی سپلائی اب میں اس سرکٹ کو ڈی سی سپلائی کے ساتھ ٹیسٹ کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس سپلائی کی ڈی سی وولٹ آؤٹپوٹ کتنی ہے تو یہاں ملٹی میٹر کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈی سی فورٹی سیون وولٹ آؤٹپوٹ مل رہی ہے سرکٹ کو آپریٹ کروں گا تو فرنڈز یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ملٹی میٹر کی وائرز کو آؤٹپوٹ والے ٹرمینل بلوک کے ساتھ ٹیچ کر دیا ہے اور اب میں اپنے آؤٹپوٹ وولٹیج کو پوٹینشو میٹر کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق انکریز یا ڈکریز کر سکتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری تمام مانے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کریں تاکہ میری تمام مانے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کریں